اتائیس مہیں جب سور اسرافیل پھونکا گیا پاکستان کے ایٹمی دماغے ایٹمی اتیاروں کا زکیرہ اور بلوچ خوم پر ان کے اثرات اس پروگرام میں شامل آوازیں ان شخصیات کی اپنی نہیں ہیں جن کی رائے اس پروگرام میں شامل کی گئی ہیں پاکستان کے ایٹمی دماغوں کا پسمنظر اور اوکیا وجوہ تھی جن کی بنا پر پاکستان نے اٹائیس مہیں انیس سو اٹانوے کو بہک وقت پانچ ایٹمی دماغے کیے بلوچ قوم ان دماغوں کے بعد کس قرب سے گزر رہا ہے اور دنیا پہ ان کے کیا اثرات مرتب ہوئے پاکستان نے بلوچستان میں کہاں کہاں ایٹمی اتیار زکیرہ کیے ہیں پاکستان کے ایٹمی تجربوں پر آزادی پسند بلوچ لیڈرشپ کی رائے کیا ہے پاکستان کے جوہری پروگرام کا تاریخی پس منظر بی بی سی اردو میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق یہ انیس سو چون کی بات ہے جب اس زمانے کے پاکستانی وزیراعظم محمد لی بھوگرہ نے وائٹ آوس میں امریکی صدر آئیزن ہاور سے ملاقات کی تھی اور پاکستان نے امریکہ کے ایٹم برائے امن یعنی ایٹم فارپیس کے منصوبے میں شمولیت کے ساتھ جوہری توانے کے شعبے میں تحقیق اور ترقیق کے لیے جوہری توانے کمیشن کے قیام کا اعلان کیا تھا ایٹمی طاقت حاصل کرنے کے لیے یہی پاکستان کا پہلا قدم تھا جس نے آگے چل کر اٹائیس مئی انیس سو اٹانوے میں اپنے اس منصوبے کی تکمیل کے ساتھ بلو چوان پہ کہر نازل کی اسی سال یعنی انیس سو چون میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان دو انتہائی اہم فوجی معاہدوں سینٹو اور سیٹو پہ دستخط ہوئے جن کی روح سے امریکہ پاکستان کو روایتی اسلحہ فروخت کرے گا اور اس کے بدلے پاکستان امریکہ کو اپنے ملک میں فوجی اڈے قائم کرنے کی اجازت دے گا حیران کن عمر یہ ہے کہ جب ساٹھ کی دہائی میں ہندوستان جوہری تجربات کی تیاری میں مصروف تھا تو پاکستان نے کل عام ایٹو می پروگرام سے انکار کر دیا تھا اور دوسری جانب جنوری دوہزار چار کے بی بی سی اردو کے رپورٹ کے مطابق پاکستان جوہری پروگرام کیلئے کافی سرگرم تھا لیکن پاکستانی مقتدرہ کا ایک حصہ امریکی دباؤ کے تحت اس پروگرام کے حق میں نہیں تھا اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کہ بین الاقوام ادارے ایسے تجربات کی ہمیشہ مخالفت کرتے آ رہے ہیں اس لئے سرعام ایسے معاہدہ کرنا ممکن نہیں تھا ہاں البتہ جوہری توانائی کا امریکی اندیا ہی اس بات کی نشاندہی کے لئے کافی ہے کہ امریکہ کی رضا اس پروگرام میں شاملتا یہ ان دنوں کی بات ہے جہاں ایک جانب سرد جنگ اپنے وروج بھی تھی دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو چھپا تھا ایک جانب سوشلزم کے حامی ریاستیں اور دوسری جانب سرمایدار نظام کے حامی ممالک تھے انیس سو پچپن کو سوویج یونین اور افغانستان کے درمیان باہمی تعاون کا ایک معاہدہ ہوا تھا جس کی روح سے سوویج یونین افغانستان میں بڑے ترکیاتی منصوبوں کو عملی شکل دینے کی کوشش کر رہی تھی یہ اقدام سرمایدار ممالک کے سرخیل امریکہ کے لیے ناقابل برداشت امر بن گیا انہی دنوں یہ ایک مفروضہ مشہور ہوا کہ سوویج یونین افغانستان کے راستے گوادر کے گرم پانیوں تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے اسی مفروضے کو سرمایدار ممالک ایک حقیقت کے روح میں دیکھ رہے تھے اور انہوں نے سوویج یونین کو افغانستان تک محدود کرنے کے لیے سرد جنگ کو اروج پر پہنچایا اور اس مقصد کے لیے پاکستانی ریاست نہایت سستے داموں استعمال کے لیے دستیاب تھا دوسری طرف دنیا کی دوسری بڑی منڈی اور آبادی بھارت ہے بھارت برطانیہ کے نو آبادی اور استثالی نظام میں سو سال تک پسنے اور آزادی کے بعد تیزی سے اصلاحات اور سوشلزم کی طرف جھکاؤں کی وجہ سے مغرب کا قابل اعتماد ساتھی نہیں تھا ایک خیال یہ بھی ہے کہ مغرب کو ڈرتا اگر بھارت اس قطعے میں طاقت حاصل کر لے تو اپنے اکنڈ بھارت کے تصور کو عملی جامع پہنائے گا اور مغرب اپنے مفادات کی چوکی دار پاکستان سے محلوم ہوگا اور یہ بھی ممکن ہے کہ بھارت اور سوفیج یونین کی قرابتداری مزید پرونجڑی تو مغرب کے مفادات کو ذک پہنچے گا لیکن اس کے باوجود آنے والے دنوں میں امریکہ نے پاکستانی جوہری پروگرام کی مخالفت کیوں کی دراصل ان دنوں امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کشیدہ تھے اور امریکہ نے پاکستان کے بجائے بھارت کو امید دینا شروع کیا تھا اور 65 اور 71 کی جنگوں میں یقین دیانی کی باوجود امریکہ نے پاکستان کی کوئی مدد نہیں کی تو فرانس نے 1968 میں جب پاکستان کو ایٹمی ری پروسسنگ پلانٹ لگانے کی پیشکش کی تو پاکستانی صدر عجوب خان امریکہ کی مخالفت کا متحمل نہیں ہو سکا اور اس پیشکش پر پیشرف نہ ہوا کہا جاتا ہے کہ پاکستان کو پیشکش کی وجہ فرانس کا یہ یقین تھا کہ پاکستان اس عمل کے قریب پہنچ چکا ہے جب بٹو کا دور اقتدار آیا تو اس نے ایٹمی پروگرام پر اثر نو کام شروع کر کے سابقہ ٹیم کو معتل کیا اور ان کی جگہ ہالینڈ میں مقیم ڈاکٹر قدیر خان کو بلالیا اور مالی انداز کیلئے بٹو نے اسلامی ممالک کا ہنگامی دورہ کیا جہاں انیس سو تیہتر میں بٹو نے امریکی دباؤ کے باوجود ایٹمی پروگرام کا آغاز کیا بٹو ایٹمی پروگرام کو پائے تک میل تک نہیں پہنچا سکے کیونکہ اس دور تک پاکستان جورینم اس مقدار میں افزودہ نہیں کر سکا تھا جو اس پروجیکٹ کے لئے کافی تھا جب انیس سو ستتر میں بٹو کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا اور فوج براغاس اقتدار پر براجمہ ہو گیا اس دوران امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کا نیا باب کل گیا اور جہاد کے نام پر دنیا بر سے انتہا پسندوں کو پاکستان میں سی آئی اے اور آئی ایس آئی نے تربیہ دے کر انہیں افغانستان بیجنا شروع کیا جہاں افغان حکومت اور ان کے اتحادی سوویج یونئر کے خلاف جہاد کے نام پر مشہور جنگ لڑا گیا جب تک سوویج فوجیں افغانستان میں موجود تھی تو پاکستانی فوج مغربی بلاب کا دلدادہ اور اتحادی تھا جمہوریت کے دعویدار مغرب کے لیے پاکستان میں فوجی رجیم قابل قبول تھا اسی دوران پاکستان نے جوہری پروگرام کو جاری رکھنے کے لیے اپنی کوششیں تھیز کر دی تھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے مطابق پاکستان انیس سو چوراسی میں جوہری بم بنانے کی صلاحیت حاصل کر چکا تھا یہ وہ دور تھا جہاں افغانستان امریکہ اور پاکستان کی وجہ سے تباہی کے دھیانے پہ پہنچ چکا تھا جس سے مغرب اور امریکہ کا وہ دیرینہ مقصد جس میں روس کو گرم پانیوں تک رسائی سے روکنا تھا حاصل کر لیا تھا یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے بھی پاکستان کے اس پروگرام کی مخالفت نہیں کی کیونکہ پاکستان ان کے مفادات کی تکمیل کیلئے کارامت ساتھی تھا ان دنوں پاکستان نے ایٹمی تجربات اس لیے بھی نہیں کیے کہ ایک جانب اس کا روایت حریف بھارت کھل کر اس جانب کوئی قدم نہیں اٹھا رہا تھا اور دوسری جانب سوویج یونین کے خلاف پاکستان اور امریکہ کی جہان امریکہ اور پاکستان دونوں کو یہ خوف لاحق تھا کہ اگر پاکستان ایٹمی تجربات کیے تو ممکن ہے کہ دنیا کی امدردی سوویج یونین کے ساتھ ہوں اس لیے جوہری تجربات سے پاکستان گریز کرتا رہا اور اس کے چھودہ سال بعد اٹائیس مہی انیس سو اٹانوے کو پاکستان نے مقبوض بھلوچستان کے علاقے چاہی پر ایٹمی تجربہ کر کے بھلوچ قوم پر سوری سرافیل پونک دے اس سوال پر کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام عالمی اصولوں کے اہن مطابق ہے بھلوچ نیشنل مومنٹ کے چیئرمن کلیل بھلوچ کا کہنا ہے سی ٹی بی ٹی انیس سو چینوے میں قائم ہوا جو کہ ایٹمی تجربات کی روکتام کے حوالے سے سب سے بڑا معاہدہ ہے جس کا مقصد دنیا میں اور قسم کی ایٹمی تجربات کی روکتام ہے لیکن پاکستان نے اس معاہدے پر دستکت نہیں کیے ہیں دوسرا معاہدہ انٹی پی کا کہنا ہے کہ عالمی امن کی قاطر تمام ایٹمی اتیاروں کو عذب کیا جائے پاکستان اس کا بھی حصہ نہیں ہے لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام اور بلوچستان میں ایٹمی دما کے تمام عالمی قانون کے قلاف ہیں میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ کی رضا کے بغیر پاکستان کوئی اتنا بڑا قدم اٹھا سکتا ہو کیونکہ جن دنوں سویت یونین کے قلاف امریکہ اور پاکستان افغانستان میں لڑ رہے تھے انہی دنوں انیس سو چوراسی میں پاکستان ایٹمی قوت بننے کی طاقت حاصل کر چکا تھا لیکن میرے قیال میں اس وقت سویت یونین کے شدید رد عمل کے قوب سے امریکہ نے دماکہ کرنے سے منع کیا ہوگا یہاں یہ بات ایم ہے کہ نیو کلیر سپلائزر گروپ نے پاکستان کو کسی ریایت کا مستحق نہیں سمجھا اور آج تک پاکستان اس گروپ کا میمبر نہیں بن سکا ہے اور دوہزار پندرہ میں جمہوریہ مارشل آئرلینڈ کی درکواست پر پاکستان کو نوٹس جاری کیے گئے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ بلوچستان کی سرزمین ایم ہے پاکستان کے لئے بلوچ قوم ایم نہیں بلوچ وسائل کی لوٹ مار ہو یا یہاں ایٹمی تجربات کی تباہ کاریاں گرز پاکستان نے ہمیشہ اس سرزمین اور قوم کا استصال کیا ہے اور جب تک گلامی کی تلوارم پر لٹک رہی ہے پاکستان کا ظلم و ستم جاری رہیں گے اس بارے میں بات کرتے بی ایس او کے سابق چیئرمین بشیر زیب نے کہا پاکستان کا ایٹمی پروگرام اور ایٹمی تجربہ عالمی اصولوں کے منافی اور جنگی جرائم کے زمرے میں شمار ہوتا ہے اور اہم بات یہ ہے کہ پاکستان نے تجربے بھی چھوٹے دیاتوں اور بکری آبادیوں کے علاوہ تین بڑے شہروں خاران نوشکی اور دالبندین کے درمیان راسکو میں اپنا ایٹمی تجربہ کیا ہے اور اس کے اثرات سے لوگ آج بھی نہیں نکل پائے ہیں آج تک وہاں لوگ مختلف امراض کا شکار اور بچے مفلوج معذور پیدا ہو رہے ہیں پاکستان نے اپنے روایتی حریف بھارت سمیت دنیا کو بلک میل کرنے کے لیے تجربے کیے اور یہ بات کہ پاکستان کے ایٹمی اتیار کسی وقت دہشت گردوں کے آتوں میں چلے جائیں گے بشیر زیب کے مطابق اس پروپگنڈے کا مقصد بھی دنیا کو تریٹ کرنا کہ کسی نے پاکستان کے خلاف کوئی بڑا اقدام اٹھایا تو ہتیار شدت پسند تنظیموں کے ہاتھ لگ سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کہہ رہا ہے کہ وہ ایسی صورت میں ایٹمی اتیار دہشت گردوں کے حوالے کرے گا چیئرمن بشیر زیب کا کہنا تھا پاکستان کا کوئی بھی عمل ایسا نہیں جس کے منفی اثرات دنیا اور خاص کریشیا پر نہیں پڑے ہیں پورے خطے میں یورینیم افضودگی اور ایٹمی اتیاروں کی روجان کو پروان چڑھانے میں پاکستان کا قلیدی کردار رہا ہے جس کا واضح ثبوت ڈاکٹر قدیر کے انکشافات اور اعترافات سب کے سامنے آیاں ہیں ایٹمی تابکاری کے اثرات انتیائی محلک ہوتے ہیں اس عوالے ورلڈ الٹ آرگنائزیشن کا ایک اہم رکون ڈاکٹر پاولو ایم بوس کا کہنا ہے کہ اے سے تمام جانوروں کو علاق کر دیا جائے جن کے بارے میں شبہ ہو کہ وہ تابکاری سے متاثر ہوئے تمام پودے اور نبادات جو تابکاری جذب کر چکے ہیں اور اس علاقے کی مچھلی وغیرہ بھی اس زمرے میں آتی ہیں تابکاری کی پہمائش کی جائے اور جہاں تابکاری صفر ہو جائے وہاں سے اس پورے علاقے کے گرد ایک اثار قائم کر دیا جائے تاکہ تابکاری سے متاثرہ علاقے کے جانوروں کو گوشت دودھ مچھلی پل اور سبزیاں وغیرہ ار قسم کے کانے پینے سے متعلق اشیاء کسی بھی صورت انسانی گزہ میں شامل نہ ہو سکے اس ایک پیرگراف سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایٹمی تابکاری کے اثرات کتنے محلق ہو سکتے ہیں اس عبالے سے ڈاکٹر پاولو ایم بوس کا مزید کہنا ہے جو لوگ تابکاری سے متاثر ہو چکے ہوں انہیں اگلے پانچ سے دس سال تک اور بعض صورتوں میں اس سے بھی زیادہ عرصے تک ڈاکٹروں کی متواتر دیکھ بھال میں رہنا ہوگا ڈاکٹر پاولو ایم بوس نے یہ معلومات جاپان کے ایٹمی پلانٹ میں آج سے کے بعد یکچہ کی ان کے علاوہ امراض جن میں کینسر رسولی سانس کی بیماری معذور بچوں کی پیدائش عمل کا زیان بانجپن وغیرہ شامل ہیں یہ امراض اگر ایک ترقی آفتہ ملک کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے تو پاکستان جیسا غیر ترقی آفتہ ملک کے سے ان سے محفوظ رہ سکتا ہے اور دوسری بات کہ پاکستان کا امیشہ سے بلوچستان اور بلوچ قوم کے ساتھ رویہ حاکمانہ اور جہبرانہ رہا ہے تو ایک گلام قوم کے لیے قابض اور آقا کی طرف سے افاظتی تدابیر کا امید ہی حبث ہے پاکستان تو ہمیں انیس سو ارتالیس سے آج تک قتل گاؤں کی سہر کراتا ہارا ہے زرنبش لیٹری فورم نے ان لوگوں کی رائے بھی معلوم کی جن پر یہ قیامت گزری ہے ان میں سے چند لوگوں کی رائے ہم اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں محمد نور جو چتر کے پہاڑی سلسلے میں رہائش وزیر تھا ان دماکوں کے بعد اور ریکو نوش کے اجرت کر گیا ان کا کہنا ہے اس وقت جب دماکے ہوئے تو اس کی وجہ سے ہمارے علاقے میں جاری چشمیں جو کے صدیوں سے ہمارا ذریعہ ماشتا اس میں سیاہی مائل ذرات شامل تھے اس پانی کے پینے سے ہمارے لوگوں کے مون سے خون کے کترے رسنے لگے اور شدید الٹیاں ہونے لگی اسی وجہ سے ہم وہاں سے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے ان کے علاوہ ان دماکوں سے پہلے ہماری خواتین زچگی کے دوران کبھی اسپتال نہیں گئے تھے کیونکہ انہوں اس دوران اتنی بڑی تقالیب کا سامنا ہی نہیں کرنا پڑتا تھا لیکن ان دماکوں کے بعد حمل کے دوران بہت سی خواتین کو اپنی جان سے ہاتھ دونا پڑا عبدالقادر مالدین راسکو کا ریائشی ہے ان کے مطابق امراض چشم کی بیماری شدید اختیار کر گئی آج بھی خاران کے آنکھوں کے ہسپتال میں ہزاروں کی تعداد میں مریضوں کا علاج ہو چکا ہے ان امراض میں آنکھوں کی موتیاں قابل ذکر ہیں حالانکہ اس علاقے میں اس سے قبل ہمارے لوگ اس بیماری کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے اسماعیل بلوچ جو کہ کاران شہر کا ریائشی ہے ان کا کہنا ہے ان دماغوں کے کچھ ہی عرصے بعد امراض چشم زیادہ ہونے لگی حالانکہ اس سے قبل علاقے کا کوئی مکین اس مرض میں مطلع نہیں تھا امراض چشم میں آنکھ کے موتیوں کے علاوہ شبکوری کی بیماری بھی عام ہونے لگی اور آج تک ہمارے علاقے میں بہت سارے لوگ اس بیماری میں مطلع ہیں کمال بلوچ کا تعلق کاران سے ہے اور وہ بلوچ نیشنل مومنٹ کے ایک سرگرم کارکن ہیں ان کا کہنا ہے راسکو کا ایک ریاشی علی جان سیاپاد کا کہنا ہے ایٹمی دماغوں کے بعد انسانی امراض نے تو علاقے کو اپنی لپٹ میں لی لیا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کجور کے باغات بھی خوشک ہونا شروع ہے اور آنے والے دو سالوں میں وہ فقط درختوں کی خوشک ٹینیا ہی ہمارے میں رس بن گئی اس بات کی گوائی آج بلوچستان کا عرفرد دیتا ہے کہ قہت اور تابکاری اثرات کی وجہ سے لوگوں کا سب سے بڑا ذریعہ محاش مالداری یعنی بیڑ بکریان چرانا بری طرح متاثر ہوا ہے اس زمانے میں لوگوں نے مال مویشیوں کو کوڑیوں کے دام فروخت کرنا شروع کیا جہاں پانچ آزار سے چھ آزار روپے والے جانور کی قیمت سو سے دو سو روپے تھی چاگی کا ایک ریائشی سلام بلوچ کہتا ہے ان دماغوں کی وجہ سے بہت سارے انسانی امراض کے ساتھ ہمارے علاقے کے چشمیں بھی خوشک ہو گئے تھے جس کی وجہ سے چاگی اور اس کے گرد نواز سے ایک بڑی عبادی معاجرت کرنے پر مجبور ہوا اس کے علاوہ آج بھی وہ علاقہ بری طرح متاثر ہے جہاں پانی کی سطح جو کہ ان دنوں اکاون سے بیس پھٹ تھا اور آج سو پھٹ سے زیادہ نیچے چلا گیا ہے اور تابکاری ایک ہی وجہ سے پسل کی مقدار بھی گٹ گئی ہے آج تک ہم تابکاری کے اثرات کا بری طرح شکار ہیں جہاں گزشتہ تین مہینوں میں چاگی کے ریائشیوں کے پانچ سو پچاس سے زائد اپنڈیس کے آپریشن کوٹا میں ہوئے ہیں زفر بلوچ نال سے تعلق رکھتے ہیں اور سیاسی ورکر ہیں اس عوالے سے ان کا کہنا ہے کات کے دنوں میں خارم سے بہت سارے خاندان ہمارے علاقے کی جانب بھی عجرت کر چکے تھے ایک دن میں نال ندی کے دوسرے جانب چلا گیا تو وہاں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے جانوروں کے ڈانچے جن میں ہونٹ اور بیٹ بکریاں شامل تھے بکرے پڑے تھے میں نے وہاں کے ایک بزرگ سے اس عوالے سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ ایٹمی دماکوں کے بعد جو یہ کات آئی ہے یہ اسی کی دین ہے یہ تو فقط چند لوگوں کی رائے ہے جو ہم نے اس پروگرام میں شامل کی ہیں اگر بین الاقوامی ادارے اپنا فرض جان کر اس انسانی مسئلے پر توجہ دیں تو یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے ایٹمی تابکاری کے اثرات نے بلوچ قوم کو کسی بھی ایٹمی آدھ سے یا تجربے سے بہت زیادہ متاثر کیا ہے حالانکہ جہاں بھی ایٹمی دماکہ کیا گیا یا ایٹمی آدھ سا ہوا ہے تو وہاں تابکاری کے اثرات کی روکتام کے لیے اقدامات کیے گئے لیکن بلوچستان میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی جہاں پاکستان نے اس جانب کوئی مسوط قدم اٹھایا ہو بلوچستان پر پاکستان نے ایٹمی دماکوں کے ذریعے سورہ اسرافیل پونک دیا اور نعرے تقبیر بلند کیا یہ رپورٹ مرتب کرتے وقت مجھے ایک عالم دین کے احفاظ یادہائے جب انہوں نے جمعہ کی نماز کے دوران اپنے کتبے میں فرمایا تھا یہ نعرہ ہی اس بات کی نشاندہی کے لیے کافی ہے کہ بلوچستان کو قربانی کا جانور سمجھ کر تقبیر دے دیا گیا یہ مشہور بلوچ عالم دین مولانا عبدالعزیز صاحب کے الفاظ ہیں جو ان دنوں کوئیٹا کے علاقے ایریگیشن کالونی کے جامعہ مسجد میں پیش امام تھے مولانا عبدالعزیز